چیف جسٹس آف پاکستان کے اسکارڈ میں شامل گاڑی کو حادثہ شیخ افرا کے قریب موٹر وے پر گاڑی کا اچانک ٹائر پٹنے سے حادثہ پیش آیا ڈرائیور سمیت سات اہلکار زخمی ایک شدید زخمی اہلکار جنرل ہاسپٹل منتقل چیف جسٹس آف پاکستان میاں ساقب نصار اور آئی جی پنجاب کی جنرل ہاسپٹل آمد زخمی اہلکار ازغر کی عادت ہاسپٹل انتظامیوں کو بہترین تبیس سہولیات فراہمی کا حکم پولیس کا لاہور کو زیرو کرائم سٹی بنانے کا خواب ادھورہ رہ گیا افسران کی ناکامی کھل کر سامنے آ گئی دس ماہ کے داران شہری تین سو انتر گاڑیوں اور ہزاروں موٹر سائیکل سے محروم ہو گئے چوری سکارڈ بھی ملزمان کا پتہ چلا نہ سکے شہباز شریف کے خلاف ثبوت نہ ہوتے تو عدالت ریمانڈ نہ دیتی ہرشو کی کڑی چھپن کمپنیز کے سکینڈل سے جامیتی ہے میٹرو آرنج ٹرین میں بھی کرپشن ہوئی صاف پانی کیس میں بلا کر آشیانہ کیس میں پکڑ لیا محض سیاسی بیانات ہیں شہباز شریف کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے ریفرنس بھی تیار ہے سلمان شہباز ایک بار مبہم سی معلومات دے کر بہنوں نے ملک چلے گئے عبدالعلم خان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں عدالتی تحفظ ختم ہونے پر پیرا گون کیس میں خواجہ سعاد رفیق بھی گرفتار ہوگے ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی اینکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو عامدن سے زائد اساساجات کیس نیب انیکشن حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو آج بلا لیا حمزہ شہباز لاہور میں سلمان لندن میں نیب نے دو نومبر کو بھی دونوں بھائیوں کو طلب کیا تھا سلمان شہباز لندن چلے گئے حمزہ شہباز پیش ہی نہ ہوئے نیب خود صفائیاں دے رہا ہے ترجمان نیب نے پی ٹی آئی والوں کی جائدات کی نشاندہ ہی کی نیب کالا قانون اور نیازی صاحب کا بغل وجہ ہے نیب قانون کو ختم کر کے ہم نے بڑی غلطی کی عمران خان نے جتن یوٹر لیے قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ہیلیکاپٹر پر سیرس اپارٹوں کا اعتصاب دیں حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا پروڈکچن آرڈر ختم دس نومبر کو اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا شہباز شریف کو آج پی آئی اے کی فلائٹ سے لاہور لایا جائے گا نیب کی بڑی کارروائی رویل پام کے چیف اگزیکیٹیو اور حسنین کمسٹرکشن کمپنی کا مالک رمضان شیخ گرفتار پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان تک سڑکی تعمیر میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا الزام ہے نیب نے رمضان شیخ کی پشاور منتقلی کے لیے دو روزہ رہداری ریمانٹ حاصل کر لیا کھایا پیا کچھ نہیں کلاس توڑا بارہ آنے عوامی نمائندے خزانے پر ہی بوجھ بننے لگے آپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی کہانی پہلے روزی ختم شور شرابے اور گرمہ گرمی کے بعد اجلاس خیر مینہ مدت تک ملتوی لیگی ارکان کی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت انجاب اسمبلی کا ایک روزہ اجلاس غریب عوام کو ایک کروڑ روپے میں پڑا فیاس الہسن چوہان کا ایوان کے اندر اور باہر کھڑا کاشیانہ سکیم ملتان میٹرو چھپن کمپنیز تعلیمی دارے ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ساری دنیا کہتی ہے گلی گلی شور ہے سارا ٹبر چور ہے ککڑی مافیا چپ چیتا مافیا مفرور مافیا نون لگ کے جتنے بھی مافیاز ہیں میدان میں آ جائیں صبحی وزیر طلاف کے اپوزیشن پر وار بولے رانہ مشہود کی ڈیل کرنے والے ویڈیو کس نے نہیں دیکھی تقریبات نے جالی وارڈ دیتے کروڑوں کے لفافے اور چیک لیتے رہے ککڑی کے فرنٹ مین نے اربو روپے کمائے فیاس الہسن چوہان با مقابلہ رانہ مشہود نیب پی ٹی آئی کا اتحادی بن کر نون لگ کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مرضی کا اعتصاب نہیں ہونے دیں گے نیب نے پرویز الہی علیم خان اور جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑا رانہ مشہود کا جوابی وار بولے شہباز شریف نے یتیموں پر ہاتھ رکھا مفت عدویات ملتی تھی قید کر کے کیا کر لیا سینٹ الیکشن سیاسی جوڑ توڑ اروج پر امیدوار ووٹ مانگنے اسمبلی پہنچ گئے لیگی امیدوار سائرہ افضل تارڑ سعود مجید کے عراقین سے ملاقات پی ٹی آئی والوں سے بھی ووٹ لینے کا دعویٰ تریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال اور سیمی ایزدی کی سپیکر سے چیمبر میں ملاقات سینٹ انتخابات پر تبادلہ خیال میڈیا سے گفتگو میں بولے نون لگی عراقین سے بھی حمایت کی اپیل ہے جنوبی ونجاب کے ارکان کے حوالے سے بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں پی آئی سی میں دو سو بستروں پر مشتمل نیا امرجنسی بلوک تیار وزیراعلا پنجاب عثمان بزداد نے امرجنسی بلوک کا افتتا کر دیا بولٹ چھپن کمپنی سکینڈل کا جازہ لے رہے ہیں پنجاب نے بیورکریسی کے تبادلے میریٹ پر کیے جا رہے ہیں پچھلی حکومت کے جو منصوبیں بہتر ہوئے انہیں بند نہیں کریں گے ائر ایمبولنس کی سہولت پر بھی غور کر رہے ہیں پاک فوج کا ملک کی حفاظت کے لیے بڑا کردار توڑ پڑ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جلاو گھراؤ اور ریاست سے ٹکراؤ ہمارا منشور نہیں تحریک سرات مستقین کے سربرا اشرف آصف جلالی کی پریس کانفرنس توڑ پڑ میں ملویس اناثر کی شنافت ظاہر کرنے کا مطالبہ اید اجاج اور دھرنوں کے دوران توڑ پڑ پولیس کے شہر بھر میں تین سو مقامات پر چھاپے چراسی افراد گرفتار گیارہ مقدمات میں سو سے زائد افراد نام سرد سینکڑوں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج سیف سٹی اتھارٹی کے کیمرو کی مدد سے ملزمان تک پہنچ رہے ہیں منجاب پولیس میں بائی سٹینوگرافرز کی غیر قانونی بھرتی کا معاملہ جالی بھرتیاں کیسے ہوئیں حکام نے پتا چلا لیا کرپشن ثابت اسسسٹنٹ ڈائریکٹر حسن خان اور اسسسٹنٹ محمد کمال نوکری سے برطرف دونوں حلکاروں کو نیب کی رپورٹ کے بعد نوکری سے برخواست کیا گیا چھے سٹینوگرافر سولہ اتحال مفرور پولیس کا ہے کام مدد اپنے آپ کی پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے پھر متحرک معذور خاتون سے مبینہ زیادتی کے کیس میں نامعلوم حلکاروں کے خلاف مقدمہ درج تین حلکاروں نے مون مارکٹ سے اغواہ کیا اندرہ روز تک زیادتری کا نشانہ بنایا پھر اکبر چوک پھینک کر فرار ہو گئے معذور خاتون نے تھانہ اقبال ٹاؤن میں درخواستی تھی انتہا ہو گئی بے حصی کی پولیس نے دو ملزم ایک ہی ہتھکڑی میں جکڑ دیے ہتھکڑی کی گرفت سے چودہ سالہ ملزم ابوبکر زخمی ملزم درد کے مارے چیختہ رہا شیر جوانوں کو رحم نہ آیا گھسیٹتے ہوئے ملزم کو عدالت پہنچا کر ہی دم لیا لاہور نیوز کی خبر پر ڈی اے جو آپریشنز کا نوٹس ایس کی ہیڈکارٹر سے تحقیقاتی رپورٹ طلب شہریوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی بھی سوشل میڈیا پر انٹری خاتون کے ساتھ پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل وردی میں اداکاری ڈی اے جو آپریشنز کا نوٹس رپورٹ طلب شہر کا سی سی پیو کون ہوگا نیا معاملہ سامنے آگیا آئی جی پنجاب امجد جعوید سلیمی کی طرف سے سی سی پیو کے لیے ایک اور نیا نام سامنے آئی جی کی طرف سے عساق جہانگیر کا نام بطور سی سی پیو تجویز کر دیا گیا مشن کلین لہور میانی صاحب کی بارہ مرلے ارازی واقضہ کرانے کے لیے بھاولچے روڈ پر آپریشن، ٹرین، لوڈر اور ایکسیویٹر سے دکانے اور گھر مسمار ستر مزدور، سو ہتھولوں اور پچاس بلچوں کے مدد سے دیواروں کو مسمار کیا بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطہ احمد موبائل، لکی ہیڈریسر، مدینہ، ڈرائی کلینر قریشی، جنرل سٹور، مسمار اوپن ڈور پالسی پر سختی سے عمل درامت کیا جائے عام آدمی کو سرکاری دفاتر میں عزت و احترام ملنا چاہیے چیف سیکٹری کا حکم یوسف نسیم کھوکر کی زیر صدارت ایڈمنسٹریٹیو سیکٹریز کمیٹی کا اجلاس تمام محکمیں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے ترجیحات تیہ کریں بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن چاری رکھیں چیف سیکٹری کی ہدایے کچھا جیل روڈ فلائی آور کی تعمیر کا معاملہ منصوبہ مکمل ہو گیا مگر دس کروڑ کی بینک گارنٹی تحال ایل ڈی اے کے قبضے میں ایل ڈی اے نے دو سال بعد بھی کانٹریکٹر کی بینک گارنٹی واپس نہ کی بینک گارنٹی کی واپسی کے لیے نیجی کانٹریکٹر کمپنی نے ایل ڈی اے کو نیا مراسلہ لکھ دیا سابقہ حکومت کے شہانہ انداز بے سابقیوں کا ایک اور سکینڈل سواب دیدی اختیارات کے استعمال میں انتہائی بے نیازی کا انداز قوم اسملی کے آٹھ حلقوں میں بغیر منظوری کے ترقیاتی کام کروائے گئے خزانے کو چار ارب کا ٹیکہ ٹیپا کی دستویزات میں انکشاف تین ارب نینانوے کروڑ تیرہ لاکھ بائیس ہزار روپے کا ریوائزڈ بجٹ تیار کیا گیا لہور نیوز حقائق منظر عام پر لے آیا سیٹے کم مقابلہ سخت نیجی میڈیکل کالوجز میں داخلے کے لیے تین ہزار پانچ سو پچاس سیٹوں پر تیرہ ہزار تین سو انتالیس درخواستیں محصول سرکاری میڈیکل کالوجز کی تین ہزار چھے سو اکیس سیٹوں پر نو ہزار نو سو پچیس درخواستیں جمع نیجی میڈیکل کالوجز کا اسی فیصد سرکاری کا میرٹ نواسی فیصد سے بھی تجاوز کرنے کا امکان کسٹمز انٹی سمگلنگ کی بڑی کارروائی ہال روڈ گودام میں چھاپا سمگل کیے گئے دوزار ڈیجیٹل سیٹلائٹ ریسیور قبضے میں لے لیے پکڑے کے سامان کی قیمت ایک کروڑ روپے سے زائد ہے کسٹمز اکاو فوڈ آثورٹی کی بڑی کارروائی شہری پھپوندی زدہ اچار کھانے سے بچ گئے کالا خطائی روڈ پر جازمت چار پروڈکشن یونٹ پر چھاپا ساٹھ ہزار کلو ناقص اچار برامر یونٹ سیل گلے سڑے اور پھپوندی لگے پھلوں اور سبزیوں سے اچار تیار کیا جاتا تھا فوڈ آثورٹی رائیوینڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرلے کا آغاز سیکیورٹی کے سخت انتظامات فرزندان اسلام کی جوخ در جوخ آمد اتوار کی صبح بعد نماز فجر اختتامی دعا کرائی جائے گی آسما کو چھوٹے جائے ہم ہر گھڑی کو جیتے جائے ہم ہر آڑ سے لڑتے رہے ہر بار اور ہم بڑھتے رہے اور ہاکی کے فروغ کے لیے فنکار برادری میدان میں آگئی گلوکار علی زفر وارس بیگ ملکو اور نرمل رائے کا ہاکی سٹیڈیوم میں ترویتی کیمپ کا دورہ علی زفر اور وارس بیگ کا حکومت سے کھلاریوں کے معاشی مسائل حل کرنے کا مطالبہ گلوکار علی زفر نے فامی ہاکی کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے نخمہ کائے